اسلام علیکم میں ہوں محمد عساق اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ ویٹ عساق آج کی اس ویڈیو میں ہم انوارمنٹسٹیپ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے لرنڈ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے سبٹوئیر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اور سٹارٹ کیسے کریں گے تو اگر آپ نے پہلے کبھی پیچ پی پڑی ہو تو وہاں پر ضرور آپ اس سبٹوئیر کا استعمال کیا کرتا تھا جس کا نام ہے زیم سرور تو میسکیل لرنڈ کرنے کے لیے بھی وہی زیم سوپٹوئیر زیم سرور کا استعمال کیا ہوتا ہے زیم سرور کی مدد سے ہم اسکیل کو لرنڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایزی طریقے سے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم زیم سرور کے ذریعے اسکیل کے کیسے لرنڈ کریں گے وہاں پر ہم کمانڈ کیسے لکیں گے اور اس کا پرکٹکس کیسے کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں زیم سرور آنڈ کر رہا ہوں یہاں پر میں نے اپاچی سرور اور میسکیل دونوں کو سٹارٹ کیا ہے یہاں پر سٹوپ لکا ہویا اگر میں سٹوپ کروں گا تو یہ رک جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر میں کروم اوپن کر دیتا ہوں یہاں پر سرچ آئیکن میں سیمپل لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ کے بعد یہاں پر یہ ایک ڈیش بور اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اپلکیشنز اپکیوز ہاو ٹو گائٹ پیچپین پورمیشن پیچپین میں ایڈمن یہاں پر یہ لکھا ہو آئی یہاں پر ہمیں پیچپین میں ایڈمن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ڈریکٹ اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر ایک سائٹ پر آپ جو دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے ڈیٹا بیس ہیں اور اس کے اندر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے اندر ٹیبلز ہیں تو اب ہم ڈیٹا بیس کیسے بنائیں گے تو ڈیٹا بیس بنانے کا دو طریقے ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر لکھا ہو ہے ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کیسے بنائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مائی ڈیٹا بیس اوپن ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب کوئی بھی ٹیبلز نہیں ہے تو ٹیبلز کی جو ویڈیو ہے ہم بعد میں بنائیں گے کی ٹیبل ہم کیسے بنائیں گے اس کے بعد ہمیں دوسرے طریقے سے کیسے ڈیٹا بیس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ہوم آئیکن دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم کلک کر کے واپس آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہو ہے اسکیل اسکیل پر کلک کر کے یہاں پر میں کمون کے ذریعے بھی ڈیٹا بیس بنا سکتا ہوں تو یہاں پر لکھنا ہے create ڈیٹا بیس اور اس کے بعد پیس دینا ہے اور ڈیٹا بیس کا نیم دینا ہے تو ڈیٹا بیس کا میں یہاں پر کیا نام رکھوں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں my underscore database 2 وہاں پر ایک ہے یہاں پر یہ 2 ہوا اور سیمی کولم لگانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر go کا بٹن لگا ہوا ہے تو go پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری ایک ہے database اور دوسرا ہے database 2 یہ ہماری database open ہو چکی ہے تو یہی طریقہ ہے database بنانے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم table کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیوری کے ذریعے table کیسے بنائیں گے اور ڈاریک شرٹ کر ہم table کیسے بنائیں گے اور اس کے علاوہ ہماری مسلسل اسکل کی جو tutorial ہے وہ جاری رہے گا تب تک کے لئے جب تک ہم اسکل کی ساری کی ساری course ختم نہ کر سکے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لیں گے اپنا حیال لگ کیے حدا حافظ